میں زندہ نہ ہوں دے سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ جنازہ اٹھا کے سیابا دروازے تے رکھے ہو جرے آشا صدیقہ دے تے عرض کی تی السلام علیکہ یا رسول اللہ حاضر ابا بکر بل باب سونے ابو بکر تو آڑے دروازے تے حاضرے تے دفن ہون دی جاز مانگ دے دروازہ کھل گیا آواز آئی آدخیل الحبیب آئیل الحبیب میں کہہ جے جان دے نہ ہوں دے تے زندہ نہ ہوں دے اے فرما دے کہ جامل میرے روزے تے نہ ہوں دائیں میں کہہ جے سرکار زندہ نہیں تے سمجھ دے نہیں تے علم نہیں اے فرما دے اے بلال من حارس جا کے عمر فروق انہوں کہہ گے بارش ہو جائے گی لزی جا ابی صدقی و صدقہ بھی اولائکہم المتقون فرمایا وہ جو سچ لے کے آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی یہی لوگ متقین میں سے ہیں اب اس کی سب سے پہلے تفسیر اس نے بیان کی قرآن مقدس یہ تو آ چکا سچ لے کے آنے والی ذات کون ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والے کون ہیں سب سے پہلے مفسر آزم جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ جن کے مزار پہ میں ابھی ابھی حاضر ہو کے آئے آپ کا مزار طائف کے میدان میں آئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ آپ فرماتے ہیں جو سچ لے کے آیا وہ حسدی ہے نبیوں کے سلطان کی اور جس نے سج کی تصدیق کی وہ حسدی ہے ابو بکر صدیق کی سج لے کے آنے والے سرکار عدو علم علیہ السلام اور سج کی تصدیق کرنے والے خلیفہ بلافسر امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق کی اکبر کو ابو بکر کا نام اصل عبداللہ پنیت ابو بکر ہے صدیق لقب ہے یہ صدیق کی اکبر لقب ملا کا بہت ہے نبی کریم علیہ السلام میراج پہ تشریف لے گئے واپس تشریف لائے تو کفار نے انکار کیا اور صدیق کی اکبر کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں رات و رات آسمانوں پہ گیا ہوں اور واپس بھی آگیا ہوں مان لے گا فرمایا نہیں تو ابو بکر تیرا محبوب کہتا ہے تیرا یار کہتا ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات و رات آسمان پہ گیا اور رات و رات واپس آیا ساتھ و آسمانوں کی سہر کی دوزخ کا مشاہدہ کیا جنت کی سہر کی لا مکان ان پک ہو کر واپس آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے وہ کوئی تو نہیں نا وہ تو ہمارا محبوب ہے کوئی کہے نہیں مانتے محبوب کا امان لیتے ہیں اس کا نام ہے ایمان اس کا نام ہے ایمان اس چیز کا نام ہے جو محبوب کہہ دے وہ مان لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرمانے لگے اوہ کافروں مشرقین مکہ یہ کوئی اور تو نہیں نا یہ غیر تو نہیں یہ تو وہ ہے جس کو رب نے اپنے کلمے میں بھی ساتھ رکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کی آگے کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کوئی نہیں میں یہ تصدیق کرتا ہوں آقا دوار میں اسلام رات و رات جا بھی سکتے ہیں اور رات و رات واپس تشریف لا بھی سکتے ہیں جب تصدیق کی امام الانبیاء علیہ السلام کے میراج کی امام الانبیاء علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ میرے ابو بکر نے میرے میراج کی تصدیق مجھ سے پہلے ہی کر لی میں نے ابھی بتایا بھی نہیں میں نے کچھ کہا بھی نہیں تو صدیق اکبر نے مان لیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائے لے گو لوگو سن لو ابو بکر صدیق ہے صدیق ہے میرے آقا اہد پہاڑ پہ تشریف فرما ہے اور اہد پہاڑ کیا ہے فضائی منظر دیکھو نا فضائی منظر جہاز سے یا ڈراؤن سے تو اہد جیسے جتنا پہاڑ جتنا بھی ہے نا اوپر سے محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے جو فضائی منظر دیکھ لو اوپر سے تصویر لے لو اہد کی میدان اہد کے پہاڑ کی اسی لئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اہد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اہد سے محبت کرتا ہوں اس کا مطلب یوں ہوا کہ پہاڑ بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں انسان تو انسان رہے پہاڑ بھی امام الانبیاری سلام سے پیار کرتے ہیں اہد پہ تشریف فرما ہے سرکار دوارم علیہ السلام تو پھر کیا ہوا اہد وجد میں آیا فرمایا اُس کون یا اُس گز اہد فَإِنَّمَ عَلَيْكَ نَبِيٌ سرکار نے اپنی طرف اشارہ فرمایا وَسِدِّقُن وَشَهِيدَان اہد تھہر جا تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید جلوہ گر ہیں ایک نبی امام الانبیاری سلام کو نبوگت مل چکی ایک صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صداقت کا تغمہ خدا سے بھی مصطفیٰ سے بھی مل چکا ابھی عثمان بھی شہید نہیں ہوئے ابھی عمر بھی شہید نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے ہی سالوں سال پہلے ہی فرما دیتے ہیں و شہیدان و شہیدان و شہیدان لوگ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں فرماتے ہیں مصطفیٰ شہیدان کو پتیس سال بعد گیا سالوں سال بعد والی خبریں مصطفیٰ پہلے ہی چاہتے ہیں فرمایات تجھ پہ ایک نبی ایک شدید ایک شہید علوہ گر ہے بندہ مٹ جائے نہ آنکہ پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے جو آنکہ پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آنکہ پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آنکہ کیا ہے بے خبر ہو جو اب رب نے فرمایا واللہ جاہاں اب صدقی و صدق اب ہی اولائی کا حب المتحقون جس کو رب صدیق کہے رب کبھی بھی کسی غاسف کو کسی ڈاکو کو کسی چور کو کسی رہزم کو کسی جو جو الزامات لگاتے ہیں اگر صدیق ایک بر پہ رب اس کو کبھی صدیق نہیں کہا سکتا رب ماضی بھی جانتا ہے مستقبل بھی جانتا ہے رب کے علم میں تھا یہ آج بھی صدیق ہے قیامت تنک صدیق ہے بلکہ قیامت کے بعد بھی صدیق ہی ہے یہ کس کے لئے ہے جب وہ دونوں گار میں تھے تو پھر کیا ہوا سانی نے سنین کو کہا آئے 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 سانی نے سنین کو کہا سانی سنین از ہما فل گار جب دونوں گار میں تھے تو سانی نے سنین سے کہا آپ نے صاحب سے کہا دوسرے نے آپ نے صاحب سے کہا سحابی سے کہا خوف نہیں کہا خوف نہیں کہا خوف اپنا ہوتا ہے غم کسی اور کا ہوتا سڈی치 صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا مصطفی کا غم تھا غم تھا مصطفی کا کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیشے چلتے ہیں کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں ابو بکر یہ کیا کرتا ہے ہجر mistaken کے سفر میں کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں ہی تو ہوں جو آپ کے ساتھ ہوں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں جو آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہو دائیں ہوتا ہوں اس لیے کو دائیں سے نہ آجائے دائیں سے نہ آجائے آگے سے نہ آجائے پیچھے سے نہ آجائے سونیا میں کے پیچھے سوا سے ہوں نا جنہی تکلیف پہنچے تیرے صدیق انہوں پہنچے مصطفیٰ نوکنڈا مینہ چھپے